اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا کیسے ہوں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل سبحان فوڈز اللہ تعالیٰ سے دعایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ ایمان میں رکھیں تو آج میں یہاں پہ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ رشین گٹلٹس ہی رسپی تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیئے ہیں ویجیٹیبلز اور یہ میں نے یہاں پہ لیئے تھے آلو آپ کے جی آلو لیئے نے وائل کار کے اچھے سے میں نے میش کر کے رکھ لیا اور یہ یہاں پہ میں نے لیئے ہیں ویجیٹیبل ٹوشین گٹلٹس میں ویجیٹیبل بلتی ہیں اور بہت اچھا سا ان کا ٹیشٹ آتا ہے چکن بھی ایڈ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ویجیٹیبل کا یوز کی ہے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیئے ہیں دو عدد گاجریں میڈیم سائز کی اور انہیں ایسے میں نے کرش کر لیا اور بند کو بھی لیئے اور شیملہ بچھ لیئے چلے آئیں برانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پہ میں نے لے لیئے کڑاہی کڑاہی کے اندر میں نے ٹوٹیبل سپون آئل آئل آئیڈ کر دیا اسے زیادہ آئل آپ نے آئیڈ نہیں کرنا ہے اور ون ٹی سپون اس میں آئیڈ کر دیا جنجر گارلک پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ کو یہاں پہ گل کا سام سوٹی کر لیں گے اب اس میں آئیڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ گجر کیونکہ گجر ٹینڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو یہ آئیڈ کر دیں کے پہلے گجر کو ہم یہاں پہ دو سے تین منٹ جو ہے وہ اچھے سبون دیں اور اب اس میں آئیڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ بن گوبی اور شملا اس کو ملا لیتے ہیں اس میکس کر لیتے ہیں تو وان ٹی سپون اس میں میں نے آئیڈ کیا یہاں پہ نمک اور وان ٹی سپون پوٹیوئی لال مچ اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر آئیڈ کیا اور وان ٹی سپون پشک دنگا پوٹر آئیڈ کیا اس کے علاوہ کچھ اور آئیڈ نہیں ہوگا تو بچھے سے اس کو یہاں پہ مکس کرتے ہیں اب اس پیٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ وان ٹی بل سپون سویہ ساوس فلیم یہاں پہ سلو ہے اور وان ٹی بل سپون وینگر اور ہاف ٹی سپون ہوت ساوس پہ کر دیں گے میں ہوتا 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 ہم اکسسے نوار شوپے مکس کریں گے یہ ووہت زیادہ کو بہت زینہ ہوگا ہے تو یہ دیکھیں when acho peg کیا بہنJa اس کو میں نے یہاں پہ پلیٹ میں نکال دیا اور اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں روم ٹمپریچر پہ تو روم ٹمپریچر پہ ٹھنڈا کرنے کے بعد اب اس کو میش کیے ہوئے آلو کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں سارے میٹریل کو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے رشیان کٹلرز کو ایڈ کریں گے کان فلور اور دو سبزمچے میں نے کٹیوی ایڈ کی ہے اور وانہ نا حاف ٹیبلسپون کے ایڈ کیا یہاں پہ کچپ اور ٹھو ٹیبلسپون میں ایڈ کی ہے اب اس کو یہاں پہ سارے میٹریل کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے کباب بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں تو یقین کریں گے ورز یہ رشیان کٹلرز اتنے مزے کے بن کے ریڈی ہوتے ہیں آپ بچوں کو لنچ بکس میں ڈال کے دیں ان کو پراتے کے ساتھ یہ بنا کے دیں روٹین آن کے ساتھ ہر طرح سے ہی اچھے لگتے ہیں رائس کے ساتھ ان کا ٹیسٹ ہوا ہے وہ بہت ڈیفرنڈ ہوتا ہے دوسرے کباب سے ہٹ کے ہوتا ہے تو کباب میں نے یہاں پہ بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں کر لیے ہیں اب اس کو ہم یہاں پہ فرائے کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیے ایوان اگ اس کو اچھے سے پینڈ لیے اور دوسری سائیڈ میں نے یہاں پہ لیے پین میں ایڈ کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ آئیل اور کباب کو فرائے کر لیتے ہیں پہلے اس کو انڈے میں ہم کوٹ کر لیں گے اور بعد میں بریڈ کرمز کے ساتھ تو اچھے سے بریڈ کرمز کے ساتھ اس کو کوٹ کریں گے ایسے ہم سارے کباب جو ہے وہ بنا کے ریڈی کر لیں گے تو آئیل بھی یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم کباب اٹھ کر جاتی ہیں فلیم آپ نے یہاں پہ بہت زیادہ ہائے نہیں رکھنا ہے میڈیم کی لوگ رکھا ہے وہاں میں نے فلیم ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹر ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کیجئے اپنی فیملی میں کچھ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو ایک سائیڈ سے کباب ہو گئے ہیں میں نے کی سائیڈ یہاں پہ چینج کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا پیارا لائٹ گولڈن براؤن سا کلر آگیا پر تو کباب ہمارے یہاں پہ بن کے ریڈی ہم نکال لیتے ہیں اس کو پریٹ میں تو اسی طرح سے ہم باقی کے کباب بھی جو ہیں وہ فرائے کال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں بھی وہ رشین کٹلٹس یا ویڈیٹیبل کباب جو بھی آپ ان کو کہنا چاہے بن کے ریڈی ہیں ہمارے یہاں پہ یہ بہت کرسپی اور کرنچی بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کباب تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنے کرسپی اور کرنچی بن کے ریڈی ہیں تو آپ بھی ٹرائے کریں کیچپ کے ساتھ رائٹ سے کے ساتھ ہر طرح سے بہت مزید کے لگتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ تو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ہوکے جی اللہ حافظ